ہلو بچوں تو ہم لوگوں نے ایسیڈ ختم کر لیا تھا بیس ختم کر لیا تھا اور آج ہم لوگوں کو سالٹ شروع کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پی ایچ پیپر کراؤں گا کیونکہ سالٹ سے پہلے پی ایچ پیپر کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ پی ایچ پیپر ہی آپ کو ڈیفائن کر کے دے گا کہ آخر کار ان میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی کہ کس پرکار سے ہم پی ایچ پیپر سے اکیلے پی ایچ پیپر سے ہم لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہاں جی کون ایسیڈ ہے کون بیس ہے کون سالٹ ہے دیکھو جیسے ریڈ لیٹمس پیپر تھا تو وہ صرف بیس کو پہچان پا رہا تھا ٹھیک ہے پہچاننے کو تو منہ آپ کو تینوں طریقے بتائیں لیکن اس میں بہت سارے جھنجٹ تھے بہت سارے کام کرنے پڑ رہے تھے لیکن اب آپ کو ایک ہی پیپر پہ اور ایک ہی سکیل پہ کام کرنا پڑے گا اور کام ختم ٹھیک ہے کیسے جیسے ریڈ لیٹمس پیپر کا کوئی اسکیل نہیں تھا پہلی بات دوسرا جو بلو لیٹمس پیپر تھا اس کا بھی کوئی اسکیل نہیں تھا لیکن اس کے اندر ایک اسکیل ہے اسکیل مطلب ماپ کرم ہے ماپ کرم مطلب کیا کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسیڈ ہے تو کیا وہ ویک ایسیڈ ہے یا سٹرانگ ایسیڈ ہے کوئی بیس ہے تو وہ کوئی ویک بیس ہے یا سٹرانگ بیس ہے کوئی چیز اگر یہ نیوٹرل ہے تو اس کا پی ایس کیا ہو سکتا ہے وہ کتنے نمبر پہ آتا ہے اس کا کلر کیسا ہو سکتا ہے پی ایس پہ یہ ساری چیزیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی بات پی ایچ پی کے اوپر ایچ لکھتے ہیں کچھ بچے پی ایچ ایسے ساتھ میں لکھ دیتے ہیں ایسے نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے پی کے اوپر ایچ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پی ایچ بچے پی ایچ 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 پی ا solid ہے یا base ہے یا جو ساری غلط بول دیا acid ہے یا base ہے یا salt ہے جو بھی ہے اس کے اندر hydrogen کے H plus کی یا hydrogen کے OH minus کی کیا power ہے جتنی جیدہ اس کی power رہے گی وہ اتنا ہی جیدہ strong ہوگا اور جتنی اس کی کم power رہے گی وہ اتنا ہی کم strong رہے گا یعنی weak رہے گا اچھا اب بات کرتے ہیں بچو کہ hydrogen کی سکتی جو یہ power of hydrogen کا concept دیا کس نے تو یہ concept دیا تھا sorenson sorenson نام کے ایک بیجینک نے دیا تھا ٹھیک ہے اور کب دیا تھا سن 1909 میں ہندی میں بھی یہی نام ہے اس کا سورنسن ٹھیک ہے تو سورنسن نام کے بھائی صاحب تھے جنہوں نے 1909 میں یہ ہمیں بتایا کہ بھائی ایک پی ایچ اسکیل ہے جس کی وجہ سے ہم ایسیڈ بیس اور سالٹ کو بڑے پیار سے کیا کر سکتے ہیں سیپریٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کونسی چیز ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو نوٹ کرو ٹھیک پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر کار پی ایچ اسکیل ہے کیا آخر کار پی ایچ اسکیل ہے کیا تو دیکھو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ویڈیو باوز کر کے اب سنو ہمیں کیا چاہیے پاور آف ہیڈروجن یہی چاہیے نا تو چلو بھائی چیک کریں گے ہم پاور آف ہیڈروجن دیکھو دھیان سے دیکھنا بچو ٹھیک یہ میں نے ایک اسکیل بنایا یہ میں نے ایک اسکیل بنایا ایک منٹ رکنا جارہ دیکھو 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 پچھو دیکھو دیکھو بنایا باو یہ ت sections یہ آپ کے پاس ایک پی ایچ اسکیل ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے number line پڑھا ہے نا تو number line میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے کہ یہ number line میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے بچو کہ ایک بیچ میں 0 ہوتا ہے اور اس کے left side sorry right side میں جتنا جاؤگے تو کیا بنتا چلا جائے گا 1 2 3 4 5 infinity اور left side میں جب جاؤگے تو کیا بنے گا minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 اس طریقے سے minus infinity یہی پڑھا ہے نا آپ نے تو جو ہمارے سورنسن نام کے بھائیا تھے انہوں نے کیا بتایا کہ بھائی آپ کو نا number شروع کرنا ہے کس سے seven سے اب کچھ بچے بولیں گے انہوں نے seven سے ہی کیوں شروع کیا تو بھائی دیکھو وہ جب جو inventor ہوتا ہے نا جو invent کرتا ہے جو کسی چیز کی discovery کرتا ہے تو اس time پہ اسے کیا لگا کہ zero سے اگر میں minus اور plus کے جگہ لے کے جاؤں گا تو ساری چیزیں مجھے ایک جیسی لگیں گی کیونکہ اسے inventor کو ہمیشہ ایسی چیز بنانی ہوتی ہے جو سیکھنے والوں کو یا سمجھنے والوں کو یا اسی کے اندر اس theory کو improve کرنے والے کو تھوڑی آسانی ہو سمجھ رہے ہو کبھی بھی وہ کوئی difficult چیز کو content میں نہیں لے کر آتے تاکہ سامنے والے کو کوئی confusion ہو ٹھیک اور پھر وہ جو بھی اس کی value بنتی ہے وہ value perfect بیٹھنی چاہیے کیونکہ دیکھو ابھی تو آپ پی ایچ پیپر پڑھ رہے ہو لیکن جب آپ 11 میں science لوگے نا تو آپ کیا سیکھ ہوگے کہ پی ایچ پیپر کو کیسے solve بھی کیا جاتا ہے پی ایچ scale کو اس سے related question کیسے solve کی جاتے آپ کے اس والے course میں تو ہے نہیں numerical ٹھیک ہے پی ایچ کی numerical ہے نہیں لیکن جب آپ لوگ 11 12 میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو numerical بھی ملیں گے تب آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے فیلال اس نے number جو لیا وہ 7 لیا کیا لیا بیچو بیچ ایک number لیا 7 اور 7 سے پیچھے 7 سے پیچھے کہاں تک گیا 7 سے پیچھے گیا 6 5 4 3 2 1 اور یہ 0 کہاں تک گیا بچوں وہ وہ بچوں 0 تک گیا کہاں تک گیا 0 تک گیا دھیان دے نا ٹھیک اور 7 سے آگے کہاں تک گیا 7 سے آگے کہاں تک گیا 7 سے آگے گیا وہ 8 9 10 11 12 13 اور 14 ٹھیک ہے تو بچوں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پی ایچ اسکیل کے number کہاں سے کہاں تک ہے تو 0 سے لے کے 14 تک یہاں تک ہے لیکن اس کا بیچ والا number کون سا ہے بچوں 7 اس کا بیچ والا number کون ہے 7 یہ سورینسن بھائی صاحب نے بنایا انہوں نے یہ بتایا کہ بچے اگر ہم کسی پروڈکٹ کا کسی سبسٹانس کا کسی پدارت کا کسی بھی چیز کا اگر ہم پی ایچ پیپر پہ اگر ہم پی ایچ پیپر پہ اس کو ڈالتے ہیں بھائی پی ایچ پیپر ایک نارمل پیلے کلر کا ہلکے پیلے کلر کا ایک پیپر ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کلیرلی ابھی تو آپ لوگوں کے سکول نہیں کھولے ورنہ آپ تک آپ پریکٹیکل کر چکے ہوتے یہ ایک ییلو کلر کا بلکل چھوٹا سا پیپر ہوتا ہے اور کرنا کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہے ایک پریکٹیکل ہے ٹین تھ میں لیکن وہ کیسا پریکٹیکل ہے کہ آپ کو ایک پی ایچ پیپر دے دی جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ کام کرو گھر پہ جانا اور جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس چیز کو اس کے اوپر ڈال کے دیکھنا کہ وہ کیسا ہو جاتا ہے تو ایک لڑکا ہے ایکس جو اپنے گھر گیا اور جا کے اس نے دیکھا اس پی ایچ پیپر پہ ایک بوند اس نے کیا ڈالا بھائی نیمبو ڈالا تو اس کا رنگ کچھ اور رہا پھر اس نے کیا کیا وہ بھائی کھیرے کھا رہا تھا کھیرے کا جو رش ٹچ کرا کے دیکھا تو کلر کچھ اور نکلا ٹھیک ہے پھر وہ بھائی کیا کر رہا تھا بھائی وہ اس نے دیکھا کہ ممی کپڑے دھو رہی ہیں تو انہوں نے جو بھی نرما وغیرہ ہے جو بھی ہے اس کے ڈیٹرزنٹ ہے اس کو ڈال کے دیکھا تو کلر کچھ اور آیا تو مطلب اس نے کیا دیکھا کہ بھائی اس نے دو تین چیزوں کا ٹیسٹ کیا اور پی ایچ پیپر پہ ان کے کلر کیسے رہے الگ الگ کلر رہے تو بتائیے کہ کون سا کلر کس کو بھائی ریپرزنٹ کرتا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں دیکھو بچوں پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ سب سے پہلی بات سات سے جب ہم لوگ نیچے کے نمبر کی طرف بڑھتے ہیں سات سے ہم لوگ کدھر بڑھتے ہیں نیچے کے نمبر کی طرف مطلب سات سے ویلو چھوٹی ہوئے گی چھے پانچ چار تین دو ایک جیرو اس طریقے سے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے آپ ایسیڈک نیچر کو انکریز کر رہے ہیں کون سی نیچر کو ایسیڈک نیچر کو انکریز ایسیڈک نیچر is انکریز دھیان سا سننا ٹھیک ہے جب نمبر سات سے نیچے جائے گا بچوں تو املیے پرکرتی بڑھے گی کیا بڑھے گی املیے پرکرتی بڑھے گی اچھا کیوں بڑھے گی کیونکہ اس نے کیا کیا کہ بھئی اس نے پی ایچ پیپر پر سورنسن نے پی ایچ پیپر پر کچھ ایسے ٹیسٹ کیے جس کا کلر بھئی دھیرے 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 دارک ہونا شروع ہوا کہاں سے لائٹ کلر سے دارک کلر کیسا لائٹ کلر میں بتاتا ہوں جیسے سات نمبر پر سات نمبر پر ہمیشہ کلر ہوتا ہے گرین ہرا وہ بھی بلکل ہلکا ہرا ٹھیک ہے گرین کلر ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ نیچے جانے لگا تو گرین سے ہلکا گرنی سے ییلو ہوا پھر ییلو ہوا پھر ہلکا اورنج ہوا پھر اورنج ہوا پھر ہلکا ریڈ ہوا پھر بلکل بلڈی ریڈ rak ایک بلکل جا کے کیا بلڈی ریڈ ہو گیا بہت زیادہ کھونی جیسا لال بلکل بہت زیادہ جسے ہم لوگ پیور ریڈ کہہ سکتے ہیں یہ ریڈ ہے لیکن کم ریڈ تھا بلکل بہت ہی کم ریڈ لیکن یہ اپنے 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 ٹاپ لیول ریڈ پہ آگیا اب یہ مت کہنا سر آپ نے تو بولا تھا کہ بہت زیادہ لال تو کچھ ہوتا ہی نہیں تو بچوں لال کم ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں مطلب یہ اپنے ٹاپ لیول ریڈ جو ہوتا ہے آخری وہ لیکن اس کا ریڈ کیا تھا تھوڑا کم ٹھیک ہے جس پہ ایسا لگ رہا تھا جسے تھوڑا اورنج اورنج ملا ہوا جیسے آپ لوگ جب سورج کو ڈھلتے ہو دیکھتے تو ہلکا اورنج بھی ہوتا ہے ریڈ بھی لیکن جب بلکل ڈوبنے والا ہوتا تو بلکل کیسا ہو جاتا ہے بلڈی ریڈ بہت زیادہ خونی لال جسے ہم لوگ کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے تو انہوں نے سورنسن بھائیاں نے کیا دیکھا کہ بھائی لگاتر جیسے سے ایسے ویل ایک وہ تیسیز مطلب بولے تو کیا ہاں کہ انہوں نے اپنا ایسا ریزلٹ دیا کہ بھائی ساتھ سے نیچے کے نمبر ایسیڈک نیچر کو بڑھائیں گے اور ایسیڈک نیچر کو بڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ بچوں یہاں پہ جب ایسیڈک نیچر بڑھے گا تو کیا میں کہہ سکتا ہوں ایس پلس آئین از انکریزڈ بول سکتا ہوں کی نہیں بلکل بول سکتا ہوں کہ ایس پلس آئین بڑھے گا کیوں بڑھے گا بچوں کیوں ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ ایسیڈک نیچر تب ہی بڑھتا ہے جب ایس پلس آئین بڑھتا ہے اچھا اب اسی کے اپوزیٹ آ جاؤ کہ بھائی جب ساتھ سے نمبر اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کون سا نیچر بڑھ رہا ہے بیسیڈ نیچر بڑھ رہا ہے بیسیڈ نیچر نیچر is انکریزڈ مطلب کیا جب آپ ساتھ سے اوپر کی نمبر کی طرف جانے لگتے ہو تو بیسیڈ نیچر بڑھتا ہے شاریہ پرکرتی بڑھتی ہے شاریہ پرکرتی بڑھتی ہے بڑھے گی ٹھیک ہے اور اچھا جب شاریہ پرکرتی بڑھے گی تو آپ کو اچھے سے پتا ہے کون سا آئین بڑھے گا OH-I-N is increased کیوں بھائی کیونکہ بیسیڈ نیچر میں ہوتا کیا ہے OH-I-N OH-I-N بڑھے گا کوئی دکھت تو اچھو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پی اچھ پیپر پہ پی اچھ پیپر پہ اگر کوئی نمبر پی اچھ پیپر پہ اگر کوئی نمبر ساتھ سے نیچے آتا ہے تو وہ کیسے نیچر کو ریپرزنٹ کرے گا ایسے ڈیک اور اگر پی اچھ پیپر پہ کوئی نمبر ساتھ سے اوپر جاتا ہے تو بچھو وہ کیسے نیچر ریپرزنٹ کرے گا بھائی بھائی بھولو جلی ساتھ سے اوپر نمبر پہ کیسا بیسک نیچر شارعہ پر کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ سے نیچے آنے پر H-I-N بڑھے گا جبکہ ساتھ سے اوپر جانے پر OH-I-N بڑھے گا ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہم ویک ایسیڈ اور سٹرونگ ایسیڈ کی تو بچھو اگر ساتھ سے یہ نمبر یہ کونسا نمبر ہوگا یہ نمبر ہوگا ساڑھے تین اگر ساتھ سے ساڑھے تین تک کا دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے بچھو ویک ایسیڈ کونسا ایسیڈ ویک بولے تو دربل دربل عمل ٹھیک ہے اور ساڑھے تین سے جیرو تک ٹھیک ہے کیا ہوگا اسٹرونگ اب یہ مطلب بولنا کہ بھائی جیرو تو ویلو کم ہوتی تو اسٹرونگ کیسے ہوا ارے بھائی میں نے بتایا تو ساتھ سے جیسے جیسے نیچے جا رہے ہیں نیچر کونسا انکریز ہو رہا ہے ایسے ڈیک تو بھائی جتنا نیچے جائیں گے تو نیچر بڑھے گا نا ٹھیک ہے یہاں پہ جیرو اور ون ٹو سے اس کی ویلو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے پربل عمل پربل عمل ٹھیک اچھا اب آتا ہے ساتھ سے ساڑھے دس اب کیا آتا ہے ساتھ سے ساڑھے دس بھائی ویک بیس کیونکہ اس میں اوپر کی طرف جانے پہ انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے دربل دربل شار اور ساڑھے دس سے چودہ تک کتنے کیا ہوگا بچوں سٹرانگ بیس ٹھیک ہے مطلب پربل شار پربل شار کوئی دکت یہاں تک ٹھیک ہے کوئی پرابلم تو نہیں اچھا اب بات آتی ہے بچوں کو پوچھتے ہیں بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کلر تو بتا دو کہ کون سے نمبر پہ کون سا کلر ہوگا دیکھو میں لکھوا سارے دیتا ہوں میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یاد صرف تین ہی کرنے ایک جیرو کا ایک ساتھ کا اور ایک چودہ کا اب آپ بول رہے ہوگے کہ سر آپ نے ساتھ سے آگے چودہ تک کبھی بتا دیا کہ کون کیا ہوگا اور ساتھ سے نیچے تک کبھی بتا دیا کیا ہوگا لیکن ایکزیکٹ ساتھ پہ کیا ہوگا اگر کسی کا نمبر ایکزیکٹ سیون آ جائے تو اس کا کلر تو میں نے بتا دیا ایکزیکٹ سیون پہ کلر کیسا ہوگا بھئی ہرا ٹھیک ہے لیکن اس کا نیچر بچوں پتا کیا ہوگا اس کا نیچر ہوگا نیوٹرل مطلب اداسین نیچر ہوگا کیسا نیچر ہوگا اداسین اور اداسین ہمیشہ کون ہوتے ہیں سالٹ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں سالٹ ہندی میں لون ہندی میں کون ہوتے ہیں لون ٹھیک ہے تو بچوں لون کا نیچر اداسین بھی ہو سکتا ہے میں نے سکھا دیا ہے کب؟ لاشٹ کلاس میں سالٹ کا نیچر نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے اداسین بھی ہو سکتا ہے ایسیڈک بھی ہو سکتا ہے اور بیسک بھی ہو سکتا ہے کب سیکھا تھا میں نے لاشٹ کلاس میں جب میں نے آپ کو یہاں چار بیکر بنا کے اس کا پریکٹیکل دکھایا تھا ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے سات نمبر پر گرین کلر آتا ہے ٹھیک ہے؟ اور نیچر کیسا ہوتا ہے؟ نیوٹرل لیکن جب سات سے اوپر کی طرف بڑھنے لگو گے تو نیچر ہوگا بیسک اور سات سے نیچے کی طرف بڑھنے لگو گے تو نیچر ہوگا ایسیڈک یہ بات دھیان رکھنا ٹھیک ہے؟ اب اس کو نوٹ کر لو فٹا فٹ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو ہر ایک کلر کا کیا بتا دوں گا بھئی؟ ہر نمبر کا کلر بتا دوں گا کہ کس نمبر پہ کیسا کلر آئے گا ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھو اچھو اب ہم نے بھئی یہاں پہ کلر لگ دیا ہے پی ایچ پہ پی ایچ لگ دیا ہے اور کلر لگ دیا ہے ٹھیک ہے؟ ابھی پھر ایک دو کوشن بھی کراتا ہوں اسی بھی ریلیٹیڈ اب دیکھو بھئی جیرو پہ ہوگا ڈارک ریڈ آپ کو یہی یاد کرنا ہے بس جیرو پہ کیا ہوگا ڈارک ریڈ گاڑھا لال ایک پہ لال ریڈ دو پہ لال ریڈ تین پہ اورنجی ریڈ سنتری لال یا نارنگی لال ٹھیک ہے؟ چار پہ اورنج سنتری یا نارنگی پانچ پہ اورنجی یلو سنتری پیلا یا نارنگی پیلا چھے پہ گرینیس یلو حریت پیلا ٹھیک ہے؟ اور بھئی اس پہ گرین پہ ہرا ایک یہ یاد کرنا آپ کو ٹھیک ہے؟ جو مارک کر رہا ہوں بس وہی یاد کرنے باقیوں کی یاد کرنے جورت نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آٹھ پہ گرینیس بلو حریت نیلا نو پہ بلو نیلا دس پہ ڈارک بلو گہرہ نیلا ٹھیک ہے؟ گیارہ پہ پرپل جامونی نیلا بارہ پہ ڈارک پرپل گہرہ جامونی ٹھیک ہے؟ اور اس پہ تیرہ پہ وائلٹ ٹھیک ہے بھئی؟ بینگنی اور چودہ پہ وائلٹ بینگنی تو آپ کو ایک 14 بھی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو 14 نمبر پہ 14 نمبر پہ کیسے کلر رہے گا؟ 7 نمبر پہ کیسے کلر رہے گا؟ سب سے آدھا ایمپورٹنٹ یہی ہے آج تک جب بھی پوچھا گیا یہی پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے؟ تو 7 نمبر پہ یہی ہے اور 0 پہ کیا ہے بھئی؟ ڈارک ریڈ یعنی گاڑھا لال تو بچوں اس طریقے سے آپ کو یہ پورا کا پورا کیا کیا گیا ہے؟ ڈیزائن کر کے دیا گیا ہے ٹھیک؟ جس میں سے میں نے آپ کو بتا دیا صرف تین ہی ایسے ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ہے باقیوں کو صرف آپ پڑھ لو سفیشنٹ اس سے آج تک پوچھا گیا نہیں ہے ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب چلو میں ایک دو کوشن بوچھتا ہوں آپ سے ایک دو کوشن بوچھتا ہوں ٹھیک ہے؟ چلو ایک کوشن بوچھتا ہوں مال لو مال لو آپ کے پاس تین پروڈکٹ ہے اے بی سی اے بی سی ٹھیک ہے؟ جن کا پی ایچ دیا ہوا ہے جن کا پی ایچ دیا ہوا ہے چھے چار دس تو بتائیے پہلا کوشن which are the acids which are the acids کون عمل ہے کون عمل ہے second which one is which one which is which is the base in following which is the base in following ٹھیک ہے جی؟ یہ بتاؤ نمڈ میں نمڈ میں سے کون شار ہے نمڈ میں سے کون شار ہے ایک کوشن ہی ہو گیا اور ٹھیک ہے؟ which is which is the more which is more acidic which is more acidic in following in following ہندی میں نمڈ میں سے کون ادھک عملیے ہے چلو بھئی تین کوشن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے؟ A, B, C دیا ہوا ہے A کا پی ایچ ہے 6 B کا پی ایچ 4 C کا پی ایچ 10 تو چلیے بتائیے کہ پہلی بات acid کون ہے ارے تو مجھے ساپ پتا بھائی جو 7 سے چھوٹا نمبر ہوگا وہ acid ہوگا تو answer number 1 answer number 1 کے answer number 1 میں کیا بولیں گے ہم which one are the acid A and B A اور B کیا ہیں acid کیوں؟ کیونکہ A اور B کی value 7 سے چھوٹی ہے چلو بھائی part 2 which is the base in following تو بتاؤ ان میں سے base کون ہے ساتھ سے بڑی value کس کی آرہی ہے C کی تو C ہے third کہہ which is more acidic in following ان سم میں س سب سے زیادہ acidic کون ہے ارے جتنی چھوٹی value ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ acidic ہوتا ہے تو B B کی value سب سے چھوٹی ہے تو اس کا مطلب دی ہو جاتا سمجھ رہو تو جس کی جتنی value کم ہوگی وہ اتنا ہی کیا ہوگا بھائی acidic ہوگا اور جس کی جتنی value زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی کیا ہوگا basic ہوگا ٹھیک ہے فٹا فٹ نوٹ کر لو اس کو فٹا فٹ نوٹ کر لو ویڈیو باؤز کر ویڈیو باؤز کر نوٹ کر لو ٹھیک ہے چلو اتنا تو آپ کو پتا چلی گئے کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بسر چلو ایک کوشن اور دی رہا ایک کوشن اور دی رہا ٹھیک ہے کوشن یہی تین رہیں گے بس میں یہا پر کنٹینٹ بدل رہا ٹھیک ہے کنٹینٹ بدل چلو کیا ہے کوشن ہے اے بی سی ڈی ای 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 ٹھیک ہے جی یہ دیئے ہوئے ہیں آپ کو چھے اور ایک پی اچ ہے جیرو اس کا پی اچ ہے گیارہ اس کا پی اچ ہے چھے اس کا پی اچ ہے تین اس کا پی اچ ہے تیرہ اس کا پی اچ آٹھ یہی تین کوشن بتانے ہاں بھئی کون کون سے ان میں سے ایس ہے تو بھائی بتائی دوگے ایک تو اے ہے ایک سی ہے ایک ڈی ہے کیوں ان کی ویلو ساتھ سے کم ہیں اگلا کیا ہے کون ان میں بیس ہے تو بی ہے ای ہے اور ای ہے کیوں سیون سے بڑے ہیں کون جیادہ جیادہ ایس ای ہے اس ہی میں چوتھا کوشن اور ای کر لو which is more basic in following ہندی میں نمی میں سے کون ادھک شاری ہے تو اگر سب سے زیادہ شاری پوچھ لیے جائے تو اس کا آنسر کیا لگ ہوگے ای کیوں کیونکہ سب سے بڑی ویلو ساتھ سے زیادہ سب سے بڑی ویلو کون سی دکھائی دے رہی تیرا تو اس کا آنسر کیا ہو گیا ای پلے پڑھ رہی بات تو اس طرح کے کوشن آتے ہیں اس سے related پی ایش سے related تو یہ آپ کو کرنے ہوں گے ٹھیک چلیے تو آج ہمارا پی ایش پیپر ہو گیا ختم آج آتا ہے کہ پی ایش جو ہے وہ ہمارے ریگولر لائف میں کیسے useful ہے ٹھیک ہے میں آج سریف سمجھا رہا ہوں next class میں آکے اس کو لکھواؤں گا بھی اس کو نہیں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو لکھواؤں گا اور پلس پلس ایک کام اور کریں گے ہم کیا بھائی سالٹ شروع کر دیں ٹھیک ہے تو آج کا next topic ہے اس کو نوٹ کرنے کے بعد آپ لوگ لکھو گے what is the pH uses in daily life یا importance of pH in everyday life کچھ بھی لکھ لکھ یا یہ دینک جیوان میں pH کا مہتو دینک جیوان میں pH کا مہتو ٹھیک ہے اس کا پہلا topic آتا ہے کہ pH ہمارے digestive system میں کیا کام کرتا ہے تو دیکھو یہ تو آپ نے note کر لیا ہوگا میں سمجھا رہا ہوں آج لکھاؤں گا next class میں ٹھیک پہلا topic ہے کہ pH ہمارے digestive system مطلب کیا ہمارے کھانا پچانے کی کریا میں کیا مدد کرتا ہے تو دیکھو بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو آپ کو میں بتا دوں کہ کبھی کبھی ہم لوگ زیادہ مسالے دار کھانا کھا لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہم لوگوں کو acidity ہو جاتی ہے ھیک پیٹ میں درد ہونے لگتا جلن ہونے لگتا ہے تو کیوں ہوتا ہے کیوں acidic nature پیٹ کے اندر increase ہو گیا ہے کون سا nature acidic عملية عملية پرکرتی پیٹ کے اندر بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے جلن اور درد ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لئے آپ کیا کرتے ہیں گھول کے پی لو تب بھی صحی ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پیٹ میں increase کیا ہوا ہے acidic اور یہ اینو اور بیکنگ سوڈا جو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں basic مطلب کی شاری ہے ٹھیک ہے اب جلدی سے بتا دو جب بھی acid اور base آپ میں ملتے ہیں تو میں نے بتایا تھا آپ کو کیا بناتے ہیں وہ salt بناتے ہیں مطلب salt بنانے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے nature کو تھوڑا سا کم کر دیں گے کس کے acid کے nature کو تھوڑا کم کر دیں گے اور پیٹ آپ کا واپس اپنی original position میں آ جائے گا جہاں آپ کو acid نہیں تھی ٹھیک ہے تو acidic nature کو اپنے پیٹ میں کم کرنے کے لئے ہم لوگ baking soda جیسے product یا ino جیسے product کا use کرتے ہیں جنہیں anti acid کہا جاتا ہے anti acid کا مطلب پرتی عمل پرتی عمل کا مطلب کیا جو acid کے against کام کرے عمل کے پرتی یعنی اس کے against کام کرے اس کے vipریت کام کرے تو اس vipریت کام کون کر سکتا ہے basic کیونکہ ہم نے property میں پڑھا ہے acid plus base کیا بنتا ہے salt تو یہ تھا ہمارا first topic کہ regular life میں پاچن کی دککت ہو سکتی ہے acidity کی اور دور کس سے کیا جا سکتا anti ہمارے دانتوں کو خراب ہو پی ایچ کو کیسے ریپرزنٹ کرتا ہے دیکھو دانت سڑتا کیسے ہے اس میں جو کہتے نا کیڑے لگ جانا یہ وہ ایسا کچھ بھی ہو جانا وہ سب تو میں آپ کو ابھی چھٹے چیپٹر میں بتاؤں گا تو اس میں دکھاؤں گا کہ آخر دانت سڑتا کیسے لیکن ابھی فیلال ہم لوگ کیا کرنے جارہے بھئی ابھی فیلال ہم لوگ یہ سمجھنے جارہے کہ آخر دانت جو ہے وہ شے کیسے ہو جاتا ہے تو ٹوث ڈکے پڑھنے جارہے ہم ٹوث ڈکے ٹھیک ہے دنت شے دنت شے مطلب دانت خراب کیسے ہوتے ہیں تو بچو دانت خراب تب ہوتے ہیں جب آپ کے موں کا پی ایچ 5.5 سے کم ہو جاتا ہے 5.5 سے کیا ہو جاتا ہے کم اور یہ 5.5 سے کم کب ہوتا ہے جب بھائی کچھ مہان انسان مہینوں تک برس نہ کرے اور ان کے دات پہ ایک گولڈن کلر 5.5 سے پی ایچ کم ہو گیا اور اس کے وجہ سے دات پہ کیا ہو گیا بھائی ہم نے ایک سونے کی پرچ چڑھوا دی جسے ہم لوگ اپنے عام سبدوں میں گندگی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کھا رہا ہے برس کرنی رہا ٹھیک ہے یہ بھی ہو کہ چل بھائی جونہ خرید لیا جونے سے رگڑ لیا وہ بھی نہیں کر رہا تو اس کا پی ایس سے کم جائے گئی ٹھیک ہے تو بچوں اس لیے ہمیں ایک اچھے بچے کی طرح ایک اچھے انسان کی طرح صفائی کرنی چاہیے شریر کی جس میں مو سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ ہم لوگ بھائی کھاتے ہیں جو بھی وہ ڈائریک ہماری باڈی کے اندر یہی سے جاتا ہے تو مو کا پی اچھ کبھی بھی 5.5 سے کم نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے دن میں دن میں پیش کو ڈنت من جانی کہتے ہیں اب گھبرا مت جانا کیا لکھ دیا یہ ٹھیک ہیں تو بچھو ٹوث ڈیک کب ہوتا ہے جب ہمارے ماؤت کا پی اچھ 5.5 سے کم ہو جاتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ لگاتار لگاتار کھائے جارہے کھائے جارہے اور مہینوں تک موج کر رہے بینہ برس کے ٹھیک تب ایسی situation آتی ہے جس کی وجہ سے دانت خراب ہونے لگتے ہیں اور اس سے بچنے کا علاج کیا ہے basic nature کا toothpaste use کرنا چاہیے اب یہ مطلب بولنا کہ basic nature کا کیوں کرنا چاہیے acidic کا کیوں نہیں تو 5.5 جو نیچر کیا ہوتا acid کی تو acidic کو دور کرنے کیا چاہیے ہوگا basic تو اس لئے ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اگلا آتا ہے plant پلانٹ پلانٹ کے لئے کیسے regular life میں use دیکھو بھائی آپ کو میں یہ بتاؤ جو soil ہوتی نا مٹی مٹی جو ہوتی ہے مٹی جو ہوتی نا بچو یہ basic nature کی رہے نا یا neutral کی تو شار یا ادا سین ہلکا ادا سین جاتا بھی نہیں ٹھیک ہے اگر رہے تو فصل اگا پائے گی تو فصل اگا پائے گی لیکن اگر acidic nature کی ہو گئی نا مٹی تو فصل جلدی نہیں اگا پاتی دیکھو اگانے کو ہلکی فلکی اگائے گی کچھ مٹی ہوتی لیکن mostly مٹی جو ہوتی اگر فصل کو نہیں اگر پاتی اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھنا کہ acid rain کے بعد اگر اپنے کھیتوں میں چونہ پاورڈر چونہ پاورڈر کیوں ڈال دیتے کیوں چاک پاورڈر کیا ہوتا basic nature اور rain کیسا ہے acidic تو جب acidic rain میں basic چونہ پاورڈر ملا دیں گے تو وہ واپس کیا بن جائے گا salt اور واپس مٹی اپنے original position میں آ جائے گی تو اس لیے مٹی کا nature acidic ہونے نہیں دیتے کیونکہ 0.3 یہ ساری باتیں میں لکھوں گا tension مت لینا ٹھیک ہیں چلیے اب آتا ہے کہ ہمارے اگر ہمیں اپنے صحیح اچھی جندگی جینی ہے تو اس جندگی کو جینے کے لیے ہمارے body کا pH کتنا ہونا چاہیے ہمارے شریر کا pH کتنا ہونا چاہیے تو بچوں ہمیں اگر 7.8 کے بیچ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جب body pH 7 to 7.8 ہوتا ہے تو body وہاں پر کیا رہتی ہے نہ ہی زیادہ acidic رہتا ہے اور رہ ہی زیادہ basic رہتا ہے تو اس پرکار سے ہم اپنے آپ کو سوست رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگلا آتا ہے self defense اگلا آتا ہے self defense self defense میں pH کیا matter کرے گا تو جب دیکھو اب آپ لوگ بچوں اس کو جانتے ہوگے مدومکھی کو جانتے ہو نا اب دیکھو کیا مدومکھی کو بھگوان نے اپنی رکشہ کرنے کے لیے کوئی استر دیا ہے کوئی ہتھیار دیا ہے کوئی ویپن نیچے جلا دے تو بھی مر جائے گی تو اس لیے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بھئی بھگوان جی نے ان کو کیا دیا دنگ دیا جسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا stink دنگ اور بچوں وہ دنگ جو ہے وہ ایسا ویسا دنگ نہیں ہے ان کے دنگ کے اندر ایک acid چھپا ہے ایک عمل چھپا ہے جس عمل کا نام ہے methanoic acid methanoic methanoic عمل اور اسی کا دوسرا نام ہے formic acid تو کوئی سا بھی نام آجائے گھبرا مجھ جانا ایک ہی چیز ہے بس دو نام ہے formic عمل ٹھیک بچوں یہ جو مدومکھی ہوتی ہے بی بی مدومکھی جو ہوتی ہے اس کے ڈنک میں بچوں methanoic acid ہوتا ہے کون سا acid ہوتا ہے methanoic یا formic acid کچھ بھی بول لو یہ والا acid ہوتا ہے تو اس لیے کیا ہوتا کیا ہے جب اسے کوئی چھیڑتا ہے تو یہ آتی ہے اور ڈنک مار دیتی ہے اور مارنے کے بعد یعنی sting کرنے کے بعد وہ اپنے sting میں سے کیا چھوڑتی ہے methanoic acid جو ہماری body میں چلا جاتا ہے اگر کسی person کو اس نے کاٹ لیا تو اس کی body میں چلا جائے گا methanoic acid جیسے ہی اس کی body کیونکہ دیکھو nature ہمارے nature سمالتا باقی پوری body یہ nature سمالتی ہے لیکن جب کوئی جبر دستی آپ کی body میں acid ڈال دے گا تو کیا ہوگا بھئی آپ کو جلن تو ہوئے گئی acid کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے جب کسی ہاتھ پہ گرتا تو جلنے لگ جاتا درد کرنے لگ جاتا تو بس یہی سیم چیز ہے کہ جب مدو مکھی کسی کو کٹ لے گی کٹ نا مطلب ڈنک مار دے گی تو میتھنویک acid جائے گا تو بہت تیج جلندار درد ہوگا برننگ پین مطلب جلے گا اور پین بھی بہت زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ آپ کی باڈی میں ایک جبردستی کا acid inject کیا گیا ہے اور جب یہ acid inject ہوگا تو جس بھی باڈی پہ inject ہوگا تو اسے بہت جیادہ پین feel ہوگا جلن ہوگی تو یہ سب ان کے self defense کے لئے دیا گیا ہے اسی طرح ایک plant ہوتا بچو ایک plant ہوتا natal plant کون سا plant natal بچو بوٹی بچو بوٹی ٹھیک ہے بھئی یہ کیا ہے یہ بچو بوٹی کیا ہے کہ اس کے پتوں پر اس کے پتے بڑے اچھے سے ہوتے ہیں دکھنے میں جب اس کے پتے کو بڑے اچھے سے ہوتے ہیں دکھنے میں لیکن اگر کوئی انسان جائے اور اس بچو بوٹی کے پتوں کو چھو لے تو پتا کیا ہوتا ہے اس کے پتوں پر نا جیسے مال لو یہ اس کے پتیں ہیں for example میرے نرائن اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پتوں پر ایسے نا بال لیٹے رہتے ہیں ایسے بال لیٹے رہتے ہیں بڑے سوفٹ بال ہوتے ہیں وہ لیٹے رہتے ہیں ایسے ٹھیک ایسے بال لیٹے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو اچھا لگتا ہے جیسے ہم کیا کرتے ہیں پیڑ دیکھتے ہیں تو پتہ چھو لیتے ہیں کبھی کچھ چھو لیتے ہیں تو اس طرح سے آکے اگر انہوں نے پتے کو چھو لیا تو پتے جیسے ہی وہ چھوٹا ہے نا تو یہ جو بال ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بال جو ہوتے ہیں کیا جیسے یہ لیٹے والے ہیں یہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی کھڑے ہوں گے وہ اس کے ہاتھ میں کیا ہوں گے گھش جائیں گے اور اس کے ہاتھ میں گھستے ہی کیا چھوڑ دیں گے میتھنویک ایسیڈ ٹھیک ہے کیا چھوڑ دیں گے methanoic acid اس لیے اسے بچھو بوٹی کہا جاتا ہے نیٹرل پلانٹ کہا جاتا ہے بچھو کیوں یہ بچھو کو ڈنگ کیا ہوتا دیکھا ہوگا آپ نے بھائی وہ ایسے رہتا ہے ایسے گھوم کے رہتا ہے لیکن جیسے اس کو کوئی چھو لے ترنت بھائی اس کے اندر کیا کر دیتا ہو اپنا ڈنگ انجیکٹ کر دیتا ہے ٹھیک تو جیسے انجیکٹ کرے گا یعنی یہ لیٹے ہوئے جیسے کوئی چھوے گا ترنت یہ بال کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے ہاتھ میں گھج جائیں گے اور پھر وہ کیا چھوڑ دے گا اس میں ہاں بھائی جلی بولو methanoic acid چھوڑ دے گا methanoic acid کو انجیکٹ کر دے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا پتہ یہ burning pain جلندار درد اور پھر اس کے بعد وہ کبھی جندگی میں کسی پتے کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو یہ اس طریقے سے کچھ topics ہیں جو آپ کو پی ایس سے related بتایا میں نے ٹھیک ہے تو میں نے ابھی سمجھا دیا ہے لکھنے کی جورت نہیں ہے کسی بچے کو next class میں اسے میں پڑھ کے لکھواتا بھی رہوں گا اور بیچ بیچ میں اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سمجھاتا بھی رہوں گا ٹھیک ہے تو چلیے آج کی class یہیں ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے next class میں لکھوا کے ph paper ختم salt شروع کیے جائے گا ٹھیک ہے چلیے آج کی class یہیں ختم کرتے ہیں